ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ کا میرے چینل چھوٹی سی بگیا میں آج میں بہت ہی اچھا ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ہمارے پودوں کے لیے ہمارے پلانٹس کے لیے چاہے وہ کیسے بھی پلانٹس ہو ان کے لیے بہت ہی اچھا ایک لکوڈ خاد ہے ایک فٹلائزر ہے جو بہت ہی اچھا ہے جو ہمارے پلانٹس کے گروت کے لیے بہت ہی ہمارے لیے جروری ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے دیکھئے میں دودھ کی ہی بات کر رہی ہوں بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اور یہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے بلکل آسانی سے مل جاتا ہے یہ دودھ ایک ایسا لکوڈ خاد ہے ہمارے پودوں کے لیے جو ان کی گروت کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اور بلکل فری اور قیمت ہے یہ اور یہ دیکھئے ہم نے دودھ جو ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹ اپنے پودوں پر اپلائی نہیں کرنا ہے اگر ہم اپنے پودوں پر ڈائریکٹ دودھ کو سپری کریں گے اپلائی کریں گے تو اس سے ہمارے پودوں میں فنگس ہو سکتی ہے تو اس کو اگر ہم نے اپنے پودوں میں اپلائی کرنا ہے تو اگر ایک حصہ ہم نے دودھ کا لینا ہے اور اس میں دس حصہ ہم نے پانی کا ڈالنا ہے مطلب ہم نے ڈائریکٹ دودھ کو اپلائی کبھی نہیں کرنا ہے اس میں ہم نے کافی کانٹیٹی میں پانی ملانا ہے اور پھر اپنے دودھ کو اپلائی کرنا ہے اپنے پلانٹس میں اور اس کے اگر ہم بینیفٹس کی بات کریں تو اس میں بہت ہی بینیفٹس ہے دودھ کا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ میں بہت سے ایسے تطو ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں بہت ہی ضروری ہیں جیسے دودھ میں کیلشیم، میگنیزیم، کاربورٹ ہائیڈریٹ، سوڈیم بہت سے ایسے تک پائی جاتے ہیں جو ہمارے پودوں کو ہرا رکھتے ہیں جو اس کی نئی پتیاں نکلتی ہیں اس میں اگر ہماری پتیوں کے اوپر تھوڑے داگ، دبے یا کیوروں کے نشان ہوتے ہیں وہ سب یہ ساف ہو جاتے ہیں اس سے اس سے جو ہماری روٹس سٹرونگ ہوتی ہے اس سے نئی پتیاں نکلتی ہیں اور بڑی بات کی اس سے ہماری جو مٹی ہوتی ہے ہمارے گمیوں کی مٹی ہوتی ہے یہ ہماری مٹی کو آل سٹرونگ بناتی ہے اور اوبجاؤو بناتا ہے یہ دودھ یہ ایک لکورٹ خاد ہمارے پودوں کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے مجھے یہ خاد بہت پسند ہے لکورٹ خاد کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہی پہ نہیں کرنی پڑتی ہے ہمارے گھر میں دیکھا جائے تو دودھ آتا ہے اور اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے جس سے ہمارے پودے ہرے بھرے رہتے ہیں اچھی گروت ملتی ہے بلکل ہرے ہرے نظر آتے ہیں تو یہ بہت اچھی خاد ہے اور بہت سستی خاد ہے اور بہت آسانی سے ملنے والی خاد ہے اور جیسے ہم نے اپنے پودوں پہ یہ لیکورڈ یا سپریے کرا ہے اپنے پودوں میں تو اس کے دو تین دن تک ہمیں اپنے پودوں پہ اور کسی چیز کا سپریے نہیں کرنا ہوتا ہے ایون پانی کا بھی سپریے نہیں کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا اثر ہمارے پتوں پہ دو تین دن تک رہے اور اس سے ہمارے پودوں پر اس کا اچھا اثر پڑے کیونکہ ہمارے پتوں میں بھی جب یہ دھوڑ بٹی کے کن جم جاتے ہیں پتوں میں تو اس سے بھی یہ اس کی سپریے یہ بلکل صاف کر دیتی ہے ہمارے پتے آسانی سے سانس لے پاتے ہیں جس کا اثر ہمارے پودوں کے روٹس پہ نظر آتا ہے تو اس لئے آپ اس کو مہینے میں دو یا تین بار تو جرور اپلائی کریں تین بار نہیں تو دو بار تو اس سپریے کو جرور اپلائی کرنا چاہیے اور آپ کو ریزلٹ بہت جلدی اور بہت اچھا ملے گا تو بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو جرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شکرائب کیجئے گا شکرائب کیجئے گا شکرائب کیجئے گا